آئیورویت کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں پسلی کے درد کی سمس terror کے بارے میں اگر کسی ویکتی کے پسلیوں میں درد رہتا ہے چاہے وہ permanent والا درد ہو یا کبھی کبھی کا درد ہو یعنی کہ پسلی کے درد کو دور کرنے کے لئے آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبی کو ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان نسخہ بتانے والا ہوں اس نسکے کے استعمال سے پسلی کے درد کو بہت ہی آسانی سے سماپت کیا جا سکتا ہے سو اگر آپ پسلی کے درد کی سمسیاں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو جان لیتا ہے نسکے کے بارے میں دوستو آپ کو ایک پان لینا ہے اور پھر اس پان کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور پھر اس پان کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد گنگنے سرسو کے تیل میں اس کو دبا دینا ہے پان کو اور پھر باہر لکا لینا ہے یعنی کہ سرسو کے گنگنے تیل میں چھپڑا ہوا یہ پان درد والے اس تھان پر رکھ دینا ہے اور پسلیوں میں جہاں پر درد ہو رہا ہے وہاں پر اس پان کو رکھ دینا ہے اور اوپر سے دو تین پان اور گرم کر کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سے کسی روپٹے سے یا کسی باریک کپڑے سے پٹی سی بان دینی ہے بس اسی کا استعمال آپ کو کرنا ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے استعمال سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں دوستو اگر آپ پان کو اس طرح سے پسلیوں پر بانتے ہو تو پسلی کا درد کچھ ہی دیر میں دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی گھنٹوں میں بلکل ہی سمپت ہو جائے گا پسلی کے درد کو دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بہتی جیدہ اثر دار اور بہتی جیدہ فائد مند ہے اس نسخے کا استعمال بچے بوڑھے اور جوان سبھی کو کرایا جا سکتا ہے کسی بھی عمر کے ویکتی کی پسلیوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو پسلی کا درد اس نسخے کے استعمال سے کچھ ہی دیر میں سمپت کیا جا سکتا ہے پسلی کے درد کو مٹانے کے لیے اور پسلی کے درد کو دور بھگانے کے لیے یہ نسخہ بہتی جیدہ اثر دار اور بہتی جیدہ فائدہ مند ہے آپ اس نسخے کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیماروی ایکتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیک ٹوپک کیسے